ڈالر کی مضبوطی حالکہ اس سمیں آج تھوڑا پول بیک روپی نے ضرور دکھا ہے بہت ویسے اگر آپ دیکھیں تو ڈالر انڈیکس نے کل 104 کا ستر چھوا تھا جو کہ 20 سال کی اوچائی کا تھا کیوں آ ہو رہا ہے ڈالر میں اور افکوس ہمیں کہاں پر سابدھانی رکھنی پڑے گی ہمارا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور افکوس ہماری بھی کچھ کمپنیز کو اس کا فائدہ بھی ہوگا تھوڑا یہ سمجھتے ہیں کشل کے ساتھ کشل بتائیے بلکل تو آپ دیکھیں ڈالر ایز ایک کرنسی یہاں پر باقی کرنسی کو جو ہے پیچھے چھوڑتی بھی نظر آ رہی ہے اور 20 سال کے اوپری اس طرح پر یہ پہنستاوا دیکھ رہا ہے انفیکٹ 10 سال کی سب سے بڑی منتلی بھڑت ہمیں اس باری دیکھنے کو ملی ہے جس میں 5.3 پرسنٹ کی گروت آ رہی ہے انفیکٹ یین کے مقابلے جو جیپنیز کے جیپین کی کرنسی ہے 20 سال کا نچلہ ستر یہاں پر رین چھوٹا و نظر آ رہا ہے ساتھی یورو کے اگینس میں پات سال اور آپ یوان دیکھیں تو یہاں پر بھی 18 مہینوں کے نچلہ ستروں پر یہ کاربار کر رہا ہے ڈالر کے مقابلے تو یہ کلیر کٹ یہ نیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا اب اس کی ریزن دو چار ہیں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ یو ایس میں جو بیاز دریں تیزی سے بڑھنے کا انمان لگایا رہے ہیں اس سے کئی نہ کئی ڈالر کی جو ڈمانڈ ہے وہ بڑھ رہی ہے یو ایس فیڈ نے اس مہینے almost 0.5% دروں میں اپنے بڑھانے کے سنکیت دیئے ہیں تو اس سے ایک indicative بن رہا ہے کہ آگے چل کر یہاں پر اس پر impact آ سکتا ہے in fact China اور ساتھی یوروپ میں جس طرح کی economic ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشانی چل رہی ہے یا growth کو لے کر چنتا ہے چائنا میں specifically جو covid کے cases آ رہے ہیں اس کی وجہ سے کئی نہ کئی تھوڑا سا growth باقی انہی currencies کی جو ڈمانڈ ہے وہ کم ہوتی بھی دکھ رہی ہے ڈالر کے مقابلے ڈالر index میں 7.6% کی growth رہی ہے وہیں آپ دیکھئے روپے کی گراوٹ almost 3.6% کی رہی ہے تو کہیں نہ کئی جس طرح سے یہاں پر اب mood ماحول بن رہا ہے ڈالر index کو لے کر اگر ڈالر index اور فرد بڑھتا ہے تو جو بھی export oriented company'ا ہے مثال کے دور پر pharma یا پھر IT company'اں ان کو کافی اچھا فائدہ اس سے ہو سکتا ہے تو یہ ہے آپ کے لئے companies export oriented companies کے لئے زیادہ فائدہ ہے of course import oriented companies کے لئے خراب ہے اور ایسے سمیں میں جب کچھت ال بھی اوپر جا رہا ہے ڈالر بھی مضبوط ہو رہا ہے oil marketing companies پر رکھے نظر ان کے لئے بھی ایک negative خبر آپ کے لئے آتی ہوئی دکھ رہی ہے